بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کا حصہ مقرر ہے حصہ مقرر نہیں ہے اور زبیل الحام جو تیسے درجے میں وہ آتے ہیں اور زبیل فروض میں باپ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے اب کے بارے میں عربی میں اب کہتے ہیں اور ہماری زبان میں باپ کہتے ہیں اور آج ہم جد کے بارے میں پڑھیں گے جد ہماری زبان میں جیسے باپ ہے اور اس کا باپ ہے ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں دادا اور ماں ہے اور ماں کا باپ ہے ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں نانا عربی میں دادا اور نانا دونوں کے لئے لفظ آتا ہے جد دادا بھی جد ہے اور نانا بھی جد ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ دادا یا کہ نانا ہے تو یہ ڈیفرنس کرنے کے لئے انہوں نے جد کی دو قسمیں بھنا دیں ایک ہے جدے صحیح اور ایک ہے جدے الجد السحی الجد الفاسد جدے صحیح کا مطلب ہوتا ہے دادا اور جدے فاسد کا مطلب ہوتا ہے نانا بہت سمجھ آ رہی ہے عربی میں کتابیں جب آپ پڑھیں گے اس میں آ جاتا ہے الجد السحی الجد الفاسد تو آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ جدے صحیح کا مطلب ہے تاندرست دادا ٹھیک ہے اور جدے فاسد کا مطلب ہے خراب دادا ٹھیک ہے خراب دادا غلط دادا دادے نے کیا کہ ڈنگا کھانیاں نے ہا نہیں تو اس لئے جدے فاسد کا مطلب نانا اب آگے چلنے سے پہلے ایک میں بات پہلے کر دوں آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ نانے میں جست وہی نانا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم جسے نانا سمجھ دیواتے ہیں کہ ماں کا باپ ہے تو وہ نانا ہے ماں کا باپ ہے تو وہ نانا ہے لیکن یہ جو نانا ہے اس کی جو دیفینیشن ہے وہ وسیع ہے اس کی دیفینیشن وسیع ہے جس صرف وہی نانا نہیں اور بھی جو ہے نا کئی قسمیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دادا ہے لیکن اس کو نانے کی کہتا کری میں شمار کیا جائے گا ادھر اب اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جدے صحیح کا مطلب ہے کہ درمیان میں کسی مونس کا واسطہ نہ ہو اور جدے فاسد کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سرسلہ دیکھ رہے ہو درمیان میں کوئی نہ کوئی مونس ہو درمیان میں کوئی نہ کوئی مونس ہو بہت سمجھا رہے یہ یہ کھٹکیں اٹھکیں یہ ادھر سے بند کر دینا باقی سارے بند ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا درہا میں یہاں پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پہلی بات ہے نا کہ جد سے کیا مراد ہے اور کون کون سے اس میں آئیں گے کون کون سے اس میں آئیں گے یہ سارا کلی اور جائے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے اب عربی میں لکھ رہا ہوں باپ کا باپ یہ ہے ام اب ماں کا باپ یہ دادہ اور یہ نانا یہ جدے صحیح اور یہ جدے فاسد ٹھیک ہے صحیح ہے جدے فاسد ڈرانا اگر آپ لوگ ڈر جاتے ہو ٹھیک ہے طالب اللہم جو ہوتے ہیں جو بات آتی وہ بندہ بھولتا ہے اب یہ نہیں کہ جیسے بندہ کوئی قیاد میں بیٹھا ہوئے اور قیادی نہیں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ڈرے ہوئے کہ بھی کوئی گال کیتی کوئی پولیس آلے کو ٹھن گئے ایسا مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ یہ دیکھنا کیسے یہ ہے اب اور یہ ہے ام تو یہ باپ کے ماں کیا ہوتی ہے دادی نانی نہیں بھی دادی ہوتی ہے آپ کو روزہ چکھا لگ گیا میں لگ دا پہ اچھے اب اس کا ادھر دیکھیں اس کا جو اس کا باپ ہے اب یہ بھی جدے فاسد ہے اب یہ بھی جدے فاسد ہے ہم تو کہیں کہ دادی کا باپ دادا ہو گیا عموماً ذہنی اس طرح جاتا ہے نا دادا ویسے اتنے لمبے رشتے ہوتے ہیں آج کال لوگ پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں بہت کم مثالیں ملتی ہیں کبھی کوئی عورت ہو اور اس کے آگے بچے ہوں اور آگے اس کے پھر آگے اس کے آگے پانچ نسلیں ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوں جیسے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں نانی جنتے ہمارے گھون کی ہیں وہ ایک ہی نانی جنتے ہیں کیونکہ ہم چالیت پچاس سال تک مہنیتے ہیں ہمارے ہاں یہ عرف ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بلاوا آن آڑا ہے اور ہم اقدام کر رہے ہوتے ہیں اب ہم نے کچھ نہیں کرنا اب ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے اب ہم نے مرنے کی تیاری کرنی ہے جب ہم مرنے کی تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ جلدی فوت ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ جدہ فاسد ہے یہ کیا ہے جدہ فاسد ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اب ہے اب ہے ٹھیک ہے اب دادہ ہے نا دادے کی ماں اب اس کے اوپر اگر آگے اس کا بھی باپ آجائے تو یہ بھی جدہ فاسد ہے کیونکہ درمیان میں مونس کا واسطہ آگیا ہے درمیان میں مونس کا واسطہ آگیا ہے اب یہاں پہ ماں کا باپ تھا نا اب یہاں پہ دیکھیں ماں ہے نانی ہے ماں کی ماں ام 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 الو ماں ماں کی ماں اب آگے اگر اس کا باپ آتا ہے تو یہ بھی جدے یہ بھی جدے فاسد ہے ایسے یہ دیکھ لیں میں مثالیں دیرا ہوں ایک دوہ کہ تاکہ کلیر ہو جائے زیادہ یہ کیا کہتے ہیں باپ ہے اور آگے اس کی ماں ہے اور آگے دادی ہے دادی کی ماں ہے آگے اس کا باپ ہے تو یہ بھی جدے فاسد ہے اب آپ کو کلیر ہو گیا کہ جدے فاسد کا کیا مطلب ہے یعنی صرف وہی نہیں جدے فاسد جو ہمارے نانا سمجھا جاتا ہے بلکہ اس میں بہت سے آ جاتا ہے اس لئے جدے فاسد کی definition کیا کرتے ہیں جدے فاسد یہ وہ جدہ ہوتا ہے کہ جس کے طرف نسبت میں درمیان میں کیا آ رہا ہو ماں آ رہی ہو اور جدے صحیح وہ ہوتا ہے درمیان میں واسطہ ماں کا نہ ہو جدے فاسد وہ ہوتا ہے درمیان میں واسطہ ماں کا ہو جدے فاسد ہو اور جدے صحیح نہ ہو کلیر ہے اب ہم پڑھیں گے جد کے جد کا جو حصہ ہے جد کا جو حصہ ہے جد کی جو پراپٹی ہے جو اس کا جو شیر ہے اس کو وہ کیا ملے گا میت سے جد کو کیا ملے گا تو سیم ٹو سیم جو باپ والے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں باپ باپ کو تینے سے ملتے ہیں دوسری صورت میں باپ کی تین حالتیں ہیں باپ کی کتنے حالتیں ہیں تین آپ نے پڑھی تھی ایک سدوس چھٹا اور ایک سدوس مات تسیب یعنی چھٹا حصہ اور پلاس بچا ہوا اور اسبع محض صرف اسبع تو جیسے باپ کے تین حالتیں ہیں باپ کو کتنے حصہ ملتے ہیں تین ایسے جد کو بھی سیم ٹو سیم باپ والے حصہ ملتے ہیں اور جو شرائط باپ کے لئے ہیں کہ مذکر اولاد ہو کیا ہو مذکر اولاد ہو ولد مذکر ہو تو جد کو کیا ملے گا سدوس اور اگر مونس ولد ہے صرف مونس ولد ہے صرف آپ نے کیاد لگانی ہے صرف مونس ولد تو پھر جو جد ہے اس کو سدوس مات تسیب ملے گا چھٹا حصہ اور بچا ہوا بھی اور اگر ادمِ ولد اولاد نہیں ہے تو پھر جد اسبعہ ہے اور بچا ہوا مال اس کو مل جائے گا اب میں مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور کلی اور ہو جائے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ جادی چھوڑتا ہے شارٹ مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا مقصد ہے چیز کو سمجھنا ایکسپلین کرنا پریکٹس جب ہم کریں گے جیسے کہ ہم کرتے ہیں تو پھر پیچھے سب چیزوں کو ایڈ کر لیں گے سمجھا رہی ہے وہ مذکر اولاد ایک بیٹا اس کا اور جاد ہے آپ کو بتایا میں نے بیٹا ہمیشہ کیا ہوتا ہے اسبہ اور جاد کی یہاں پہ ہے پہلی حالت آپ نے یہ کہنا ہے پہلی حالت دوسری حالت تیسری حالت پہلی حالت دوسری حالت تیسری حالت اب آپ نے مسئلہ بنانا ہے مسئلہ بنانا ہے کہ جو اصول ہیں کتنے پانچ آپ نے پڑھیں ان میں سے پہلا اصول کیا تھا پہلا اصل کیا تھا کہ جتنے بیسے ہیں فریقے اول فریقے ثانی ان میں سے کوئی ایک آج ہے مسئلہ اس کے مخرج سے بناتے ہیں یاد ہے نا جس کو نہیں آتا وہ دوبارہ وہ لیکچر سن لے ابتدائی جو لیکچر ہے لیکچر نمبر ایک تو اس میں وہ باتیں ساری کلیر ہو جائیں گے تو یہ مسئلہ بنائیں گے اس کے مخرج چھے سے مال کے چھے سے کیے ایک ہی سا اس کو دیئے اب باقی پانچ بچ کے وہ ہم نے اس کو دیئے دیئے ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ چھوڑتا ہے جد اور بنت اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ لی بیٹی ہے اس کو کیا دیتے ہیں نسب اور جو جد ہوتا ہے اس کے کونسی حالت ہے دوسری حالت ہے سدوس مات تاثیب تو اس میں اصول نمبر اپلائی ہوتا ہے تین اصول نمبر تین کیا تھا فریقی اول نصف روبو سمن فریقی اول میں سے کوئی ایک فریقستانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ نصف آئے گا چھے سے روبو آئے گا بارہ سے اور سمن آئے گا تو چوبیس سے بناتے ہیں تو اب ہم مسئلہ بنائیں گے کس سے چھے سے نصف روبو سمن کے ساتھ آ گیا تو چھے کا آدھا تین اس کو دے دیا چھتہ اس سے ایک اس کو دے دیا اور دو بچ گئے وہ ہم نے اس کو دے دیا یہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ چھوڑتا ہے جد اور ساتھ ہم لگا دیتے ہیں زوجہ ٹھیک ہے اب اس کے اولاد نہیں ہیں مرنے والے کی اولاد نہیں ہیں اکیلی بیوی ہے تو اسبہ اور زوجہ اگر اولاد نہ ہو اس کو دیتے ہیں روبو اولاد نہ ہو اس کو کیا دیتے ہیں روبو اب وہی اصول نمبر ایک ہے آپ مسئلہ بنائیں گے چار سے روبو کا مخرج چار ہے چوتھا حصہ نکالنا ہے تو چار حصہ کریں گے چوتھا حصہ ایک اس کو دے دیں گے اور جو تین حصہ ہیں وہ آپ اس کو دے دیں گے بات سمجھا رہی ہے تو یہ تو وہ طریقہ تھا جو ہم نے پہلے ہے اور اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں سمجھا رہا اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں سمجھا رہا تو جو دوسرا طریقہ آپ کو میں نے بتایا تھا یاد ہے اگر آپ بٹوں کی شکل میں لکھتے ہو فرض کیا یہ مسئلہ میں یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ جد اور بیند تو آپ نے یہ حصے ضرور منشن کرنے یہ بار بار لکھنے سے پریکٹس کرنے سے آپ کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور کچھ طالب علم ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں نام لکھا لکھے حصے دے دی میری کی مینشن کر دو کتنا ٹائم لگتا ہے بتا دو کہ بھر اس کو کون سا حصہ آپ دے رہے ہو ٹھیک تو اس کو نصف آچھا اب نصف مطلب ایک بٹا دو سدوس مطلب ایک بٹا چھ صحیح ہے اور بچا ہوا بھی دینا ہے اس کو بچا ہوا بھی دینا ہے اب دو اور جو چھ ہے اس کا زو اضافہ اکل چھ ہے اس کا زو اضافہ اکل کیا ہے چھ ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ کار آپ کو میں نے بتایا تطریقہ بچوں والی بات ہے نا دو ایک دو دو تین ٹھیک ہے اور تین ویسے تین ایک تین تین کو دو کیسے ضرب دو تین دو چھ ہے تو زو اضافہ اکل کیا ہے چھ ہے اچھا اب اس کے ساتھ آپ نے اس کو ضرب دے دینا ہے کٹ دینا ہے دو ایک دو دو تین چھ تین ایک تین تین آ گیا چھے آپ میں کٹ گیا تو پیچھے ایک بچ گیا وہ ایک آ گیا تین اور ایک آپ نے یہاں پہ کیا دیئے تھے تین اور ایک باقی کتنا بچ گیا دو چھے میں سے جب آپ نے چار دے دیئے باقی دو بچ گیا وہ آپ نے دے دیئے سیم ٹو سیم ویسے یہ تین ایک جمعہ دو تین ایک جمعہ دو یہ لو جو انسا طریقہ آسان ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا یہ جو ہمارا کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور دوسرا بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ساتھ ساتھ باقی سمجھ آ رہی ہے یہ بات تھی کہ آپ کے بعد جو دوسرا بارس ہے وہ جد ہیں اور جد سیم ٹو سیم باپ کی طرح ہے لیکن اگلی بات سننے اگلی بات سننے وہ یہ ہے کہ کچھ مسئلے ہیں جس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ان مسئلوں میں جو جد ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے ان مسئلوں میں جد باپ کی طرح نہیں ہے وہ کون سی مسئلے ہیں دیکھیں پہلا مسئلہ ہے یہ والا پہلا مسئلہ ہے یہ زوجہ آباوین یا پھر زوج آباوین یہ والا جو مسئلہ ہے نا زوجہ آباوین یا زوج آباوین اس میں اگر باپ آئے گا تو اور حساب کتاب ہے اور اگر جد آئے گا تو اور حساب کتاب ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ دیکھیں میں مثال دے دیتا ہوں اگرچہ یہ مسئلہ بھی اختلاف ہی ہے اگرچہ یہ مسئلہ بھی اختلاف ہی ہے جب آپ بیسک چیریں پڑھ لیں گے پھر میں آپ کو یہ اختلاف کیا ہے یا ماں کا جب حصہ میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ بتاتا ہوں یہ اختلاف کیا ہے کیونکہ ماں کے حصے سے پہلے آپ کچھ ورسہ پڑھ کے آپ کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ ہو چکی ہوگی پھر آپ وہ چیریں سمجھے ہوگے کہ بھئی یہ کیا ہے اگر میں ابھی باتیں کروں گا تو وہ باتیں آپ کے اوپر سے گزریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اس لیے پھر وہ بندہ جو فان ہے وہ سیکھ نہیں سکتا اب ایک بندہ فوت ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے زوج یہاں پہ ہے اب اور یہاں پہ ہے ام تو اہل علم جو ہیں بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس مسئلہ میں یہاں پہ جو ماں ہے اس کو سلوس و ماں باقیہ دینا چاہیے کیا دینا چاہیے سلوس و ماں باقیہ جو مال باچ گیا اس کا تیسرا حصہ جو مال باچ گیا اس کا تیسرا حصہ دینا چاہیے اور اگر یہاں پہ ادھر اگر یہاں پہ آپ رکھ دیتے ہیں جاد کو یعنی زوج ہے جاد ہے ام ہے تو پھر سلوس و ماں باقیہ نہیں وہ کہتے ہیں سلوس و کل دینا چاہیے سارے مال کا تیسرا حصہ دینا چاہیے تو یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو باپ ہے وہ اور دادا دونوں سیم تو سیم نہیں ہیں یعنی جیسے زوج ہے نا ادھر زوج ہے زوجہ کو بھی رکھ سکتے ہیں میں بار بار دوبارہ کہہ رہا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ مسئلہ آگے چل کے آئے گا اور تفصیلنا ہم ڈسکس کریں گے اور جو اہل علم کا اختلاف ہے وہ بھی دیکھیں گے ابھی ہم بیسیک جو ڈیفرنس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں سمجھا رہی ہے اچھا ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ ہے باپ کے ساتھ آ جائیں اخ اخ من الاب آ جائیں باپ کی طرف سے جہاں ہوتے ہیں یا اخ من الاب وال ام آ جائیں من الاب وال ام آ جائیں سگا بھائی ساتھ آ جائیں یا باپ کی طرف سے جو بھائی ہے ایک بندہ اس نے دو شادیاں کی ہیں اب مطلب ایک ماں کے اور ایک بیوی اس کی بیوی ہے نا تو اس کے ایک بیوی اور دوسری بیوی کی سے ایک ایک بچے lawmakers میں وہ بھائی ہیں تعلق کیا ہے باپ کا تعلق ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ تی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اللہ تی اور اس کو کیا کہتے ہیں اینی اور ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتے ہیں ماں کی طرف سے ایک عورت کی شادی ہوئی بچے ہوئی کوئی مسئلہ بن گئی پھر آگے شادی کرنا پڑ گئی اس میں سے بھی بچے ہیں اب یہ آپس میں ان کا تعلق ہے relation ہے لیکن درمیان میں سورس ذریعہ کیا ہے ماں ہے تو ان کو کہتے ہیں اخیافی ان کو کیا کہتے ہیں اخیافی اب یہ دیکھیں باپ کی مجودگی میں اللہ تی اور اینی کسی کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن یعنی یہ سب کہتے ہیں یہ سب کہتے ہیں اور اگر یہاں پہ جد ہو جد ہے اور جد ہے اخ من الاب ہے اور اس کے ساتھ اخ من الاب وال ام ہے یعنی اللہ تی اور اینی ساتھ آگئے ہیں تو اس صورت میں آیا جیسے باپ کی مجودگی میں دونوں کو نہیں ملے گا جد کی مجودگی میں بھی دونوں کو نہیں ملے گا اس میں اہل علم کا اختلاف ہے تو یہ ڈیفرنس ہے با سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے آج کل کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دنیا میں جو غلامی کا کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اگر آج آپ کسی کو غلام بناتے ہو یا آپ بہت سے لوگ یہاں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے مذہبی ٹھیک ہے ہمارے مذہبی سوچ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ پاکستان کا قانون ہے آپ نے بین اور قوامی مادے وہاں پہ آپ نے دستخط کی ہوئے ہیں کہ بھئی ہم ان کو فالو کریں گے اور اس کے مطابق اپنے قانون بنا قوانین بنائیں گے اور ہمارے قوانین اور ان قوانین میں تضاد نہیں ہوگا یہ نہیں کہ وہ واضح کہہ دیا کہ ایک بات آپ نے نہیں کرنی آپ وہاں پہ دستخط کر کے آ جاؤ اور بعد میں یہ در آ کے قانون اس کے برقش بناو ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں ملکہ ہوئے ہیں کہ غلامی غلام بنانا غلام کی کیا کہتے ہیں تجارت کرنا یا اس طرح کی کوئی آنت کرنا یہ سب چیزیں جرم ہیں آپ کے ملک کا جو قانون ہے نا کرائم کے والے سے جو ڈیل کرتے ہیں آپ اس کے سٹیڈی کریں اس میں لکھا ہوگا ہے لیکن وہ ماری کتابوں میں یہ میں واضح دیکھا رہا ہوں وہ افغانستان میں جب پیچھے آج سے کچھ چاند سال پہلے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک مولانا میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میجل ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہتھو نا امریکہ نے جو دنسنا ہے تو جناب ہونا دیا عورتہ پکڑنے جانے ہیں یعنی جو فوجی ہونے ہیں اب وہ وکڑن گیا تو تو پھر بندہ کو یہ خرید کے لے آئے گا سمجھا رہی یعنی جو فوجی خواتین لڑنے کے لئے آئیں گے نا وہ یہاں پہ وہ لونڈیاں بن دیں گے اور مولانا صاحب وہاں سے خرید کے لئے آئیں گے میں نے کہا میں کہا وہ نمار مار گئے نا بھرکس کڑ دینا ہے اٹھینے کیا ہے تب بہت خواتین ہوتی ہیں اور تیرے کو اٹھریا جاندہ نہیں رہا تو خواتین ہوتا تب تب لونڈی منگو آ رہا ہے سمجھا رہی ہے تو یہ چیز ہے اگلا جو مسئلہ وہ اس سے متعلقہ ہے اگلا مسئلہ اس سے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ چلو کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں موتک کا جو باپ ہے وہ ولا کا چھٹائیسہ لے گا اپنے بیٹے کے ساتھ عربی میں لکھا ہوا ہے میں ایسے لکھ دیتا ہوں اِنَّا عَبَلْمَوْتِق موتک کا باپ یا خُضُ وہ لے گا سُدُسَلْوَلَائِ ولا کا چھٹائیسہ مَا ابن ہی مَا ابن ہی بیٹے کے ساتھ اب یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایک غلام ازاد کیا یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایک غلام ازاد کیا اب غلام ازاد کرنے کی وجہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ولا جیسے دو لوگوں نے اپس میں مادہ کیا ایک تعلق بن گیا زوجیت والا ایک خامد ہے ایک بیوی ہے ٹھیک ہے تو ایسے جب اس نے ازاد کیا تو ایک ریلیشن قائم ہو گیا جس کو کہتے ہیں ولا اس ولا کی بیس پہ اگر وہ بندہ جس کو آپ نے ازاد کیا اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے اس دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک بندہ کہیں کہاں سے چلا ہے پکڑ لیا کوئی بچہ تھا اٹھا لیا وہاں سے بکتا بکتا ایران سے چلا عراق میں چلا گیا شام میں چلا گیا وہاں سے مصر میں چلا گیا سعودیہ میں آ گیا اب اس کو پتہ نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں غلام تھا چالیس پچاس سال کے اب وہ ازاد ہو گیا ساری عمر دھکے ٹھوڑے کرتا رہا میند کرتا رہا مقاتبت کر لی پیسے کمار کے دیئے اب اس کو کسی نے رشتہ کون دیتا ہے دیں گے اس کو چالی پوس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہاں بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں پیسے ہیں جا کے نہیں ہیں اور خاندان کیسا ہے یا رشتہ دینے میں جانب وہ کیا فائدے ہیں یہ مدنہ در مومن رکھے جاتے ہیں فائد کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں اب اس کو بیچارہ مر جاتا ہے اب اس کو کوئی والی والیس ہی نہیں ہے اب اس کا وارث کون ہوگا اس کی جو پراپٹی ہے ظاہر بات ہے جب وہ ازاد کر دیا وہ کوئی نہ کوئی تکمائے گا کوئی نہ کوئی گھار تو بنائے گا جانبر بھی بناتے ہیں اپنا کا وہ اپنا گھار بنائے گا تو اب اس کا وارث کس نے ہونے ازاد کرنے والے نے تو ازاد کرنے والے ازاد کرنے والا اور اس کا جو باپ ہے یہ کہ ازاد کرنے والا جو ہے نا اس کا باپ بھی موجود ہے یہ یوں کہہ لیں کہ ازاد کرنے والا نہیں ہے ازاد کرنے والا بھی فوت ہو گیا ہے اور وہ بندہ فوت ہوتا ہے ازاد کرنے والا نہیں ہے لیکن ازاد کرنے والے کا باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے سمجھا رہی ہے یہ بات جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو جب وہ فوت ہوا پہلی صورت یہ آپ بنا لو آپ کو صحیح سمجھا جائے گی محل بنتی بھی ویسے ہوئی ہے موتک ہے ازاد کرنے والا اب یہ اس کا وارث ہے اور اس کا باپ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے جو بیٹا ہے وہ بھی ساتھ اس کا وارث ہوگا باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی وارث ہوگا اور اگر باپ نہیں ہے دادا ہے باپ نہیں ہے دادا ہے تو پھر دادا باپ کی طرح نہیں ہے دادا باپ کی طرح نہیں یہ ڈیفرنس کرتے ہیں ہمیں اس مثال کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عملن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہوئے آپ کے سریبس میتر نہیں ہے لیکن چونکہ میں وہ بتا رہا ہوں اور کتابوں کو بھی ساتھ سٹڈی کر کے اس لئے میں نے آپ کو زمینہ نہ بتا دی تو ایک یہ بات جو ہے نا وہ کی جاتی ہے بات سمجھ آئی ہے وہ بھئی سمجھ آ رہی ہے ہاں ڈی ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا جو جد ہے وہ باپ کی طرح ہے جد باپ کی طرح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے باپ اور جد اکٹھے آ جاتے ہیں آپ نے کہہ دیا جد کی تین آلتیں وہ بھی سیم تو سیم باپ کی تین آلتیں وہ بھی سیم تو سیم تو یہاں پہ یہ باپ ہے یہاں پہ یہ جد ہے اب آپ نے کس کو دینا ہے تو باپ کی موجودگی میں جو جد ہے اس کو نہیں ملے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کیا لکھا ہوئے سقوط الجدی بالابی ٹھیک ہے جو جد ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے بالابی اب کے ساتھ کیوں کیونکہ وہ درمیان میں ذریعہ ہے میتہ کا دادے کا ریلیشن کس کے دریعے پہنچا ہے باپ کے دریعے پہنچا ہے نا اگر باپ نہ ہو تو پھر یہ بارس ہی نہیں سمجھا رہی ہے تو اس لیے میت یہ اصول ہے کہ میت کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے درمیان میں کوئی واسطہ ہے اس واسطے کی مدد سے اگر وہ واسطہ موجود ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گا یہ اصول ہے اور اس لیے یہ دیکھیں میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے وہ پوتا چھوڑتا ہے اور ایک بندہ فوت ہوتا ہے وہ پڑپوتا چھوڑتا ہے ٹھیک ہے مطلب سوری وہی بندہ فوت ہوتا ہے ٹھیک اب یہ جو ہے نا پڑپوتا یہ اسی کا ہے اب یہ بھی ہے آگے اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو اس کو ملے گا اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کا جو ریلیشن میہ تک جا رہا ہے نا وہ اس کے واسطے سے جا رہا ہے درمیان میں واسطہ ہے جس کی واسطے سے جس کی مدد سے میئے تک پہنچتا ہے تو بھئی اگر وہ موجود ہے تو پہلے اس کا حق ہے پھر اگلے کا حق ہے اب یہاں پہ ایک ویسٹی ہے ایک اور جو بات ہے وہ کی جاتی ہے وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی میئے تک کسی واسطے سے اگر پہنچتا ہے وہ واسطہ ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گا تو آپ خود ہی دیتے ہو جیسے یہ ماں ہے اور یہاں پہ ہے اخ من الام ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واسطہ ہو تو پیچھے والے کو وہ روک دے گا سمجھا رہے ہیں نا واسطے سے کیا مراد ہے وہ بھئی سمجھا رہے ہیں نا میئے تک ایک بندہ میئے تک اس کا ریلیشن ہے درمیان میں واسطہ ہے نا یعنی اس کی مدد سے پہنچ رہے ہیں اگر وہ موجود ہو ابھی ہم نے بات کی اس کو نہیں ملے گا لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ماں کی طرف سے بھائی ہے اخ خیافی ماں کی طرف سے بھائی ہے اور یہاں پہ ماں ہے ابھی آپ نے حصہ نہیں پڑا اشارہ دے رہا ہوں حصہ نہیں پڑا اشارہ دے رہا ہوں میں اب اخ من الام کا میئے سے جو تعلق ہے وہ ماں کے ذریعے سے ہے نا لیکن آپ یہاں پہ ماں کو بھی دیتے ہو چلو ٹھیک ہے ماں کو دینا ہے اس کو بھی دیتے ہو تو حالانکہ یہ میئے تک اس کا ریلیشن ہے اس کی مدد سے تو اس کی ہوتے ہو اس کو نہیں ملنا چاہئے آپ کیوں دیتے ہو پیسٹن یہ ہے سمجھے یہ بات ہے آجا تو اس کا وہ جواب کتاب ہم یہ لکھا ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ جو باپ ہے جو باپ ہے یہ اس نے رکاوٹ ڈالی ہے اس حالت یہ اصل ہے اس حالت قویہ کے وجہ سے باپ کی مجودگی میں دادا گر گیا کیوں کیوں کہ باپ اصل ہے ٹھیک ہے اور اس حالت قویہ پائی جاتی ہے اور اس میں اس حالت قویہ نہیں پائی جاتی ابھی میں بزاد کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس صورت میں یہاں پہ کیا ہے اس حالت قویہ اور یہاں پہ اس حالت قویہ نہیں ہے بھئی اس حالت قویہ کیاڑی بلائیں اس حالت قویہ ہے اس حالت قویہ نہیں ہے ایک اڑی کیلے او بھئی اس حالت قویہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اس حالت قویہ کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ صاحب فرض بھی ہو اور اسبا بھی ہو تو جو باپ ہے وہ ذل فرض بھی ہے اور اسبا بھی ہے وہاں پہ اسالت قویہ پائی جاتی ہے اور جو ماں ہے یہ ذل فرض ہے لیکن اسبا نہیں ہے اس لئے اسالت قویہ نہیں اس لئے یہ والی جو ماں ہے اس کا حصہ نہیں روکے گی کیونکہ یہاں پہ اسالت قویہ نہیں ہے اور یہ والی جو باپ ہیں وہ جد کا حصہ روکے گا کیونکہ وہاں پہ اس آلتِ قویہ ہے سمجھا رہے ہیں یہ بات آخری بات کرنے لگا ہوں کیا کرنے لگا ہوں آخری بات جد کا عیسیٰ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہیں بھی آپ کو جد کا لفظ نظر نہیں آئے گا بھئی یہ کہاں سے آگئے ہیں آپ جد کو عصد دے رہے ہو یہ کدھر سے آگئے ہیں تو دراصل وہ استمبات یہ کیا جاتا ہے کہ والی ابوئی ہی کا لفظ ہے نا پیچھے ہم نے پڑا تھا ابوئی کے لئے تو باپ کے لئے اب کا لفظ بول دیا باپ کے لئے اب کا لفظ بولا ہوا ہے اور باپ کے لئے اب کا لفظ بولا ہوا ہے ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اب ہمیں آدم کا بیٹا کہا گیا ہے اس کا مطلب آدم ہمارا اب ہے اس کا مطلب آدم ہمارا اب ہے آب اوئین کیا آگئے ہیں نا یہ میں بتا رہا ہوں کیسے نکالیں واضح طور پر جہد کا لفظ نہیں ہے یہ کیسے نکالیں ہو بھی اس سے یہ جہد کے ادھر ہے والی ابوئی ہی جو باپ کا حصہ ہے نا کیونکہ باپ کا حصہ آپ نے اٹھا کر دادے کو سیم ٹو سیم دے دی ہے نا باپ کا حصہ اور باپ کے حصہ میں آپ نے پیچھے میں نے بتایا تھا والی ابوئی ہی ماں باپ میں شارعہ کے لئے اب کا لفظ بولا ہے اور ادھر کیا کہا دیا آدم کے بیٹو اس کا مطلب آدم ہمارا اب ہے جب وہ اوپر والا جو ہے اس کو اب کہا دیا تو جو ہمارے باپ کا باپ ہے وہ بھی اب ہے جو اس سے باپ وہ بھی اب ہے تو جب والی ابوئی میں والی ابوئی میں ٹھیک ہے یہ سارے اب ہیں ایک اب نہیں ہوگا تو اوپر والا اوپر والا نہیں ہوگا تو سوپر والا اوپر والا نہیں ہوگا تو اسے اوپر والا ہم اس کو دے دیں گے با سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہنڈے اس کے اوپر ایک اطراز آ سکتا ہے اگر آپ علم وصول فقہ آپ دھیان سے پڑھتے ہو یا آپ علم بلاغام پڑھیں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ اطراز یہ آتا ہے کہ اب کا لفظ باپ کے لیے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے دادا کے لیے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے باپ کے لیے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور دادا کے لیے مجازی معنوں میں تو آپ ایک ہی وقت میں ادھر والی آبوئی آپ باپ دادا سارے آپ اس میں لارے ہو تو آپ حقیقی معنوں بھی مراد لے رہے ہو مجازی معنوں بھی مراد لے رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ اطراز آتا ہے کیسے دیکھیں جا آسدن آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جا آسدن اب اسد کا ایک حقیقی معنوں ہے اور وہ ہے شیر اور آسد کا ایک مجازی معنہ ہے وہ ہے بہادر آدمی جب ہم کہیں گے جا آسدن آسد آیا اب یا تو وہ شیر آیا ہوگا یا بہادر آدمی آیا اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جا آسدن اب ایک ہی چیزیں وہ شیر بھی ہے تو بہادر آدمی میں ہیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں نہ ہو سکتا ہا نہیں تو اس کا جواب یہاں وہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اموم مجاز کا کنسیپٹ پڑھیں آپ نے علم اصول فقہ یہ چیزیں پڑھ گئی ہیں اموم مجاز کا کنسیپٹ پڑھا ہوا ہے کسی کو آتا ہے کسی کے ذہن میں ہے چلیں میں ابھی پوچھتا ہوں میں ابھی پوچھ لیتا ہوں ایک منہ اموم مجاز اموم مجاز کا کنسیپٹ آپ اموم مجاز کا کنسیپٹ پڑھیں تو یہاں پہ اموم مجاز ہے اب میں چیزوں کو مزید جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کمپلیکیٹ نہیں کروں گا کہ بھئی آگے اس کی بات کر دوں یہ علم اصول فقہ میں اور علم بلاغہ میں اس کے اوپر میں پڑھاتا ہوں تو میں وہ پڑھا دوں گا ٹھیک ہے نی تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے جاد کے بارے میں پڑھا ہے جاد کی دو قسمیں جدے صحیح اور جدے فاسد صحیح کا مطلب جس میں ماں کا واسطہ نہ ہو اور فاسد کا مطلب درمیان میں ماں کا واسطہ ہو یہ سارا میں نے کلیر کر دیا اس کے تین آلتیں ہیں سدو سدو سماتہ سی بس با سیم ٹو سیم باپ والی حل کرنے کا طریقہ کار ہم نے پڑھا پھر ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے وات ایز ڈیفرنس بیٹوین فادر اینڈا گرینڈ فادر ٹھیک ہے پیٹرنل گرینڈ فادر جو دھدہ ہے کیونکہ نانہ جو ہے اس کو اپنے سائیڈ پر کر دیا ہے اچھا ایک چیز رہ گیا ہے میٹرنل گرینڈ فادر کہتے ہیں نانے کو میٹرنل گرینڈ فادر نانے کو آپ ادھر کیوں ڈال رہے ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا دیا آدم ہمارا آب ہے ٹھیک ہے آدم تو حالانکہ وہ دادہ بھی ہے وہ نانہ بھی ہے تو یہ زبیل الرحام کی باس میں میں آپ کو فیر میں بتاؤں گا زبیل الرحام کی باس آئے گی تو اس میں ادھر کون کون ڈالے گیا اور کیوں ڈالے گیا اس کو پھر ہم نے وہ ڈیفرنس کیا ہے ہم نے وہ پڑھا پھر اس کے بعد دادے کے حصے کہاں سے نکالا گیا ہم نے وہ پڑھا امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی آپ کے پلے پڑھ گیا ہوگیا